اسلام علیکم ورکم بیک تو انسٹرل لرنر پرائیمنگ اور فارمنگ بوائلر کے بہت دو اہم نکارس ہیں جو پر مختلف اقزامز میں پوچھے جاتے ہیں پرائیمنگ اور فارمنگ کیا ہوتی ہے پرائیمنگ اور فارمنگ کی وجوہات کیا ہیں اور پرائیمنگ اور فارمنگ کی وجہ سے کیا نقصان ہوتے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ میں ہے کہ پرائیمنگ اور فارمنگ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے آج کی نکچر میں میں آپ کو انہیں تمام سوالوں کے جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کھا دیں فارس ٹائم میں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ٹریکس کھا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیمنگ کیا ہوتی ہے جب بوائلر کی سٹیم کے ساتھ پانی کے قطرے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس حالت کو پرائیمنگ کہتے ہیں پرائیمنگ کی وجہات کیا کہیں ہیں پرائیمنگ کی وجہات میں فیڈ بارٹر کے اندر سالٹ کی زیادتی ہے پانی کا لیول بہت زیادہ ہو جانے کے بجے سے بھی پرائیمنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹاپ وال اگر آپ اچانک کھول دیں تب بھی پرائیمنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سرجنگ اور سویلنگ سے بھی پرائیمنگ ہو سکتی ہے سویلنگ کہتے ہیں جب آپ کا ایک دام سے لوڈ بوائلر پر بڑھ جاتا ہے ڈوڈ بڑھنے کی وجہ سے بوائلر کا پریشیر ایک دم ڈیکریز ہوتا ہے پریشیر ڈیکریز ہونے کی وجہ سے بوائلر کیوائٹر جو ہوتا ہے اس کے اوپر بابلز بننا شروع ہو جاتے ہیں ان بابلز کی وجہ سے ہمیں وارٹر لیول گیج میں تو زیادہ نظر آتا ہے لیکن ایکٹرال میں جو وارٹر لیول ہوتا ہے بوائلر میں وہ لوگ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پرائیمنگ ہوتی ہے نیکسٹ ہے بوائلر وارٹر کے اندر الکیلی بار جانا اس کے علاوہ بوائلر اگر آپ کا کم کپیسٹی کا ہے اور آپ کا جو پروسس ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ کپیسٹی کیا آپ نے پانچ ٹان کا بوائلر لے گیا ہوئے لیکن جب پروسس کی ڈیمانڈ ہے سٹیم کی وہ چھے ٹان سات من ہے تو اس وجہ سے پرائیمنگ ہوگی نیکسٹ ہے ناکس ڈیزائن یعنی سٹیم سپیس اگر آپ کی کم ہے اس وجہ سے بھی پرائیمنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بوائلر وارٹر کے اندر سلج جوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے قدر شامل ہو جائیں اس کے وجہ سے بھی بوائلر کی سطح پر بلبلے بن جاتے ہیں اور یہ پرائیمنگ کا باعث بنتی ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں پرائیمنگ کے نقصانات کیا کیا ہیں پرائیمنگ کے وجہ سے پانی کا لیول اچانک خطرناک آتا کام ہو جاتا ہے اور اچانک لوڈ پرنے یا اپریشی ڈراب ہونے سے بوائلر کو نقصان ہو سکتا ہے جو پانی سٹیم کے ساتھ باہر جاتا ہے یہ پانی جا کے سپر ایٹروں پامپ انجن اور سلنڈروں اور اپریشیز کو اپنے اگر سٹیم کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کے لئے نقصان پہنچ جاتا ہے میں نے آپ کو پچھلی کی اسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو سپر ایٹر سٹیم ہوتی ہے یہ لائنوں کے اندر کم روئین اور روئین کا باعث بنتی ہے لیکن جس کے اندر پانی جاتا ہے کے ساتھ ہو نیس ہے سپر ایٹر کے اندر جو سٹیم سپیس ہوتی ہے یا سٹیم آلی سائٹ ہوتی ہے اس کے اندر سکیل جام جاتی ہے جس کی وجہ سے سپر ایٹر کی ٹیوبے جو ہیں وہ آور آڈ ہیٹ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ پرائیمنگ تربائن کے بلیڈوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ہم دیکھنے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کون کون سے طریقے ہیں پرائیمنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ بوائلر کے اندر پانی کا لیول اس کو کنٹرول کیا جائے اس کے بعد انٹی پرائیمنگ پائپ کو استعمال کیا جائے اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں انٹی پرائیمنگ کے لئے سائیکلون سپریٹرز وغیرہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے نمبر تھائیڈ اپی ایٹر کو کنٹرول کرنے چاہیے نمبر فورت ہے کہ جب سٹیم آپ نے استعمال کرنی ہو یا سٹیم بوائلر سے آؤٹ کرنی ہو تو سٹاپ وال جب کھل ہیں تو اس کو بل گول آرام آرام سے تصالی سے کھولنا چاہیے نیکسٹ آپ ہم ڈسکس کریں گے فورمنگ کے بارے میں فورمنگ کہتے ہیں جب بوائلر کے پانی کو گرم کی جاتا ہے تو اس میں آہستہ آہستہ جو اس کے اندر گولی ہوئی پسافتیں ہوتی ہیں وہ اس کی پانی کے لیول کے اوپر آ جاتی ہیں سرفیس کے اوپر آ کر پھر یہاں پر بول بلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جاگ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو اس حالت کو فورمنگ کہتے ہیں فورمنگ کی وجہ سے پانی سے سٹیم علیدہ ہونے میں دکت آتی ہے یعنی مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ جب آپ پانی کو بوائل کرتے ہیں تو سٹیم علیدہ نہیں ہوتی گروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی کو آپ بوائل کرتے ہیں تو اس برطن کے جس آدھ تک پانی جاتا ہے اس کنارے پہ سفید رنگ کا نشان پڑ جاتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے بوائلر میں جب پانی کو گرم کی جاتا ہے پانی کی سرفیس پر آ جاتا ہے اس کی سرفیس ٹینشن پڑ جاتی ہے وہ سٹیم کو پانی سے رضانے میں دکت پیش آتی ہے فورمنگ کی وجہ بات دیکھ لیتے ہیں نمبر پاسٹ ہے بوائلر بارٹر کے اندر اگر نمکیات کی جاتی ہوگی تو فورمنگ ہو جائے گی نیکسٹ ہے بوائلر بارٹر میں اگر اوائل گریز یسر کی کچھ چیز آجے گی اس وجہ سے بھی فورمنگ ہو سکتی ہے تیسرا پوائنٹ ہے بوائلر کے اندر سلچ کی چھوٹے چھوٹے ذرات کا تقسیم ہو جانا اس پر اسے بھی فورمنگ ہو سکتی ہے اور نمبر پاسٹ ہے بوائلر بارٹر کے اندر اگر نمبر پاسٹ ہے نیکسٹ ہے فورمنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کے جا سکتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ سوٹ فورٹر کا استعمال کرنا چاہیے نمبر سیکنڈ ہے کانٹینیوز بلوڈ ڈاؤن لگا جائے تاکہ کسافتیں جو دی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکلتی رہیں نمبر تھارٹ ہے سکم کار کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے نمبر فورت ہے بلوڈ ڈاؤن کے ذریعے اور لاسٹ ون ہے پی اچھ کو کنٹرول کر سکتے آپ جو فورمنگ ہے اس سے بائی سکتے ہیں دیٹس اٹ گائز تھنکس ور واشنگ دس ویڈیو ویڈ ٹنز اف لب تو مائنسٹر لرنر فیملی جو اچھ کو کنٹرول کیا جائے جو وراند کروڈ ہی ہمارے لایوڈ ڈاؤن سکتے ہیں ونے والدد ریل کوئی ایرے